ہم آپ کو اپنے چینل ایسن فور میں خوش شامدید کہتے ہیں اور آج ہم جو ریسیپی ٹرائے کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چکن کندوری اس کے جو ہمارے پاس انگریڈینٹس ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک چکن لے لیا ہے ٹوکے جی تک اور اس کے بڑے بڑے پیسے ہم نے سیون ٹو ایٹ پیسے ہم نے اس کے کٹھوال لیا ہے اس کے بعد ہم نے دہی لے لیا ہے ایک کپ اس کے بعد ہمارے پاس آئل ہے یہ ہاف کپ یوز ہوگا اور ادرگسن کا پیسٹ آپ دو ٹی سپون ڈال دیں گے نیشنل کا چکن تندوری مسالہ یوز کریں گے ٹو ٹی بل سپون اور سلکہ ہے ہمارے پاس وہ ہم تقریباً ٹو ٹی بل سپون یوز کریں گے سب سے پہلے ہم سارے پیسے پہ تقریباً تین سے چار کٹ لگا لیں گے یہ میں نے سارے پیسے کو اچھے سے کٹ لگا لیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور اب اس کے اندر ہم جو ہے اپنا مسالہ جو ہے وہ ایٹ کریں گے سب سے پہلے اس کے اندر ہم جو دہی ہے پون ڈال دیں گے ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہے اب اس کے اندر ہم جو ہے تقریباً ٹو ٹی بل سپون نیشنل کا چندوری مسالہ ہم اس کے اندر ایٹ کریں گے ٹری ٹی بل سپون جو ہے اپنا پوائل ایٹ کریں گے ٹری ٹی سپون ہم جنجر گارلک پیش اس کے اندر ایٹ کر لیں گے اور ٹو ٹی بل سپون ہم اس کے اندر جو ہے اب اپنا سرکا ایٹ کر لیں گے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ جو ہے اندر تک سارا کا سارا اس کے اندر مکس ہو جائے یہ ہم نے بیٹر کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا اور ہم اس کو میگنیٹ ہونے کے لیے تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے یہ ہمارا تقریباً 30 منٹ سے میگنیٹ ہو گیا ہے ہم نے نون سٹک پین چولے پر ہم نے رکھ لیا ہے اور اب اس کے اندر تقریباً تین سے چار ٹی بل سپون اوائل کی ڈالیں گے اس کو آپ نے دو سے تین منٹ تک اچھے سے آپ نے اس کو گرم کر لینا ہے اور اس کو جو ہے آپ نے اچھے سے سپیٹ کر لینا ہے تاکہ یہ سائیڈوں پر آپ کے پاس لگے نہ اسی طرح دیکھیں یہ آپ نے پورا کناروں تک بھی اچھے سے آپ نے اس کو سپیٹ کر لینا ہے تاکہ یہ آپ کے پاس یہ اوائل ہمارا چیزے گرم ہو گیا اور اب اس کے اندر جو ہمارے پیچھے ہیں اس کو ہم اچھے سے جو ہے ہم اس کو ہم فرائی کریں گے یہ ہم نے اس کے اندر چار ٹھیکن کے پیچھے سے میں نے ڈال دی اور یہ جو ہمارا تھوڑا تھا یہ بھی اس کے اوپر سے ڈال دیں گے یہ بھی ہم اچھے سے اس کے اوپر تقریباً چار ٹی بل سپون تک جو ہے سالہ اس کے اندر ہم ڈال دیں گے یہ آپ نے اس کو میڈیم فلیم پر پندرہ منٹ تک فرائی کرنا ہے ایک سائٹ سے یہ جو میرے پاس رمیننگ پیچ گئے تھے اور میری مسالہ بچ گیا تھا ہم نے ایک بڑی کڑھائی لے لیا ہے دون سٹک پہن لے لیا ہے اور اس میں ہم نے 4 ٹی و سپون تیل ڈال کے اور واقعی مسالہ ڈال کے اس کو ہم نے تک لیا یہ جو ہم نے پیدا رکھاتا ہے یہ ہمارے پاس تقریباً 5 منٹس ہو گئے ہیں اس کو اور اب ہم اس کو سب کو ایک بڑی کڑھائی میں شفٹ کر لیں گے اور جو اس کا رمیننگ مسالہ ہے وہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے اب یہ سارے پیچز ہم نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اور یہ ہم اس کو پندرہ منٹ تک پکائیں گے ایک طرف سے اور ساتھ ہی اس کو ہم نے کسی بھی ڈھکنے سے اس کو آپ ڈھک دیں 15 منٹس ہو گئے اور ہم اس کے ڈھکنے کو گھٹائیں گے اور یہ آپ دیکھ لیں کہ ایک سائٹ سے یہ اچھ سے تقریباً ہمارے پاس فرائی ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اب ہم اس کو پلٹ لیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں جو ہے لکا گئی ہے اس کو اب ہم پلٹ لیں گے باری باری چمٹے کی مدد سے یہ براؤن ہو گئے ہیں اچھے سے ہم نے پکا لیا اور ہم نے اس سارے پیسز کو اچھے سے ہم نے اس کو پلٹ لیا ہے ہم نے پلٹ لیا اور دوسری سائٹ سے ہم نے تقریباً 10 منٹ تک اس کو فرائی کرنا ہے اور ہم نے اس کو براؤنے شیڈس کے آنے دینا ہے اوپر اور آخر میں اس کو ہم کوئلے سے دھنی دیں گے تو ہم نے اس کے لئے کوئلے اچھے طریقے سے ہم گرم کر لیں گے یہ دو کوئلے ہم نے رکھ لیا اور اس کو اچھے سے ہم گرم کر لیں گے یہ ہمارا دوسری سائٹ سے بھی اچھے سے ہو گیا یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اور اچھے سے ہمارے پاس سارے کے سارے براؤن ہو گئے اب اس کے اندر ہم کوئلے رکھیں گے یہ طریقے سے گرم ہو گیا اور اس کو ہم ایک سٹیل کی پہلی میں نکال لیں گے اب یہ کوئلے کو ہم اس کے اوپر رکھ لیں گے اور اس کے اوپر تھوڑ اس کے اندر تقریباً ایک سے دو کترے وائل کے ڈال لیں گے اوپر سے ہم ڈھکنا اس کا ڈھک دیں گے اور پانچ منٹ تک ہم ڈھکنا ڈھک کے رکھیں گے چولا ہم نے بند کر دی ہے اور یہ دیکھیں ہمارے پاس اچھے سے سموک ہو گئی ہے پانچ منٹ تک ہم اس کو اسے رکھ دیں گے تاکہ یہ ہمارا پورا ہے اچھے سے اس کے اندر سمیل آ جائے یہ ہمارے 5 منٹ پورے ہو گئے ہیں اور ہم نے اس کو کوئلے سے جو ہے ہم نے اس کو سمیل دی دی ہے ہم نے اس کے اندر کھولا بھی نکال لیں گے اب ہم اس کو ڈش آؤڈ کر لیں گے ہم نے اس کی کارنشنگ کر لی ہے پیاس سے اور کھیرے سے اور ساتھ میں ہم نے تھوڑا سا دھنیا ڈال دیا اس کے اندر اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے ہماری تندوری چکن کی تو یہ آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھی گا آپ ملتے ہیں نیکٹ ریسپی میں ہمارے چینل سنفوڈ کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو جو ہے آپ ضرور ٹبائی کا تاکہ نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو برواس ملتی جائے اپنے فرنڈ اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا اللہ حافظ